amoevric liver abscess یہ ہمارے پاس انٹویموہ ہسٹرولیٹکا کراتا ہے یہ ہمارے پاس دو چیزیں کراتا ہے ایک یہ liver abscess کراتا ہے دوسرا یہ انٹسٹینل کولائٹس کراتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اس کا ٹرانسویشن کیسے ہوتا ہے اس کا جو ٹرانسویشن ہے وہ وارڈر کی طرح ہوتا ہے انککٹ فوٹ کی طرح ہوتا ہے انال اور اورل سیکشل روڈ سے ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا پیشنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے سب سے پہلے اسے right upper quadrant pain ہوگا مطلب right upper quadrant pain ہمیں ویسی لیور کی طرف لے جائے گا اس کے علاوہ وہاں پہ tenderness ہوگی اس کے علاوہ اس کا ایک important feature ہے کہ اس میں swinging fever ہوتا ہے مطلب high grade fever ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ fluctuate کرتا رہتا ہے کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے پیشنٹ ہمیشہ فیبرائل ہوگا اور ٹاکسل لوگ کے ساتھ پریزنٹ کرے گا بہت زیادہ right upper quadrant pain ہوگا اور اس کے علاوہ liver جو ہے اس کا پلپیبل ہوگا اب amoebic liver abscess جو ہے ہمارے پاس دو طرح سے پریزنٹ کرتا ہے یہ کہ اس میں انٹرسائنل کولائیڈس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ flask shape ulcer بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں وارٹری سٹول ہوتا ہے ڈیسینٹری بلڈ پلس میوکس بھی ہو سکتا اس میں اور abdominal pain ہوتی ہے اور tenderness ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا diagnostic point یہ بھی ہے کہ اس میں جب cbc کراتے ہیں تو اس میں لیگو سائٹوسز ہوتا ہے اور ساتھ میں neutrophils آتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس لیور فنکشن ٹیسس وہ سارے ہمارے پاس ڈی رینج ہوتے ہیں ملکہ وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد جو abscess ہے amoebic abscess جو ہے اگر for example extra interstinal ہو تو وہ mostly lungs میں ہوتی ہے لیور میں ہوتی ہے برین میں ہوتی ہے اور ان میں سے بھی زیادہ common کیا ہوتی ہے لیور میں ہوتی ہے اور اگر for example interstinal ہو abscess تو وہ ہمارے پاس کیا کیا کاؤز کراتی ہے وہ hemorrhage کاؤز کراتی ہے پین ہوتا ہے کف ہوتا ہے رائٹ شوڑڈر پین ہوتا ہے اس کا جو پین ہے نا وہ ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے رائٹ شوڑڈر زیراف رائٹ اپر کوارڈنیٹ سے اس کے بعد اگر for example وہاں پہ لیور اپس ایسا اور یہ ربچر کر جاتا ہے اگر لنکس کے پاس ربچر کرتا ہے تو کفنگ ہوگی پلورل کیوٹی جو ہے وہ در فلویڈ آجے گا اور اگر for example پیریٹونائٹس پیٹونیل کیوٹی میں کر سکتا ہے لگو سائٹوسیز ہوئے گا نیوٹو فیل جائیں گے اس کے علاوہ لگو سائٹوسیز ہوئے گا اس کے بعد سٹول کرچل میں موٹائل ٹروفزائٹ ملیں گے پھر ہم جب سگمارڈوسکوپی کریں گے تو ہمارے پاس فلاس چے پلسر ہوں گے انٹرسائن میں اس کے بعد جب ہم ایکس رے کریں گے تو رائٹ ریز ڈائیفرام ہوئے گا جو پرفوریشن کا سائن ہے نا اس میں یہ ہوئے گا ایکس رے چیز پر رائٹ ریز ڈائیفرام ہوئے گا کیونکہ وہاں پر لیور جو ہے وہ انلارڈ ہوئے سی ٹی اور ایم رے کرائیں گے الٹرسون کرائیں گے پھر جو ہمارے پاس لیور ایسپائریٹ ہے نا سوری ایپسیس کا جو ایسپائریشن کرائی ہے وہ چاکلر بلون کرل ہوگی یا ان کو بھی پیسٹ اس کی ہوگی اور پھر ہم ایمینو فلوئیسسنس کرائیں گے اور وہ ہمیں ایٹی باڈی وہاں پر ڈریک کرنے میں ہلپ کرے گا اس کے علاوہ پی سی آر اور الائزہ پر ہم ڈی ای نے ڈریک کرنے کی کوشش کریں گے لانس پر ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے ہمارے پاس جو لیور ایپسیس ہے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ میں میٹر نیرز ہول دیتے ہیں ٹینیرز ہول دیتے ہیں ڈلوکز بھی نائزائید دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر فارک ایزمپل ہم سرجری کی دفت چل جاتے ہیں کیونکہ اگر فارک ایزمپل لارج وہاں پہ کوئی ایسے ہے یا وہ پر فریٹ کر گیا تو ہمارے پاس سرجری کریں گے وہاں پہ اور اگر وہاں پہ ایسے ہے تو انسی این او ڈرینیج کریں گا اس کا پھر اس کہہ کہ ہم اسے پریوینٹ کیسے کر سکتے ہیں نوٹ ڈرینگ انکلیر وارٹر کیونکہ یہ وارٹر کے ٹرانسپیشن سے بھی ٹرانسپیٹ ہوتی ہے اور نوٹ ایٹ دا فریش انککک ویجٹیبل ہم نے انککک ویجٹیبل بھی نہیں کھانی اور انہائیڈینک وارٹر بھی انٹیک نہیں کرنا تو اس طرح ہم اسے پریوینٹ کر سکتے ہیں